دوسرا تواریخ دسویں باب اور رجام سکم کو گیا اس لیے کہ سب اسرائیلی اسے بادشاہ بنانے کو سکم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ جب نباد کے بیٹے یوربام نے یہ سنا کیونکہ وہ مصر میں تھا جہاں وہ سلیمان بادشاہ کے آگے سے بھاگ گیا تھا تو یوربام مصر سے لوٹا اور لوگوں نے اسے بلوا بھیجا۔ سو یوربام اور سب اسرائیلی آئے اور رجام سے کہنے لگے کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کا رکھا تھا۔ سو اب تو اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوے کو جو اس نے ہم پر ڈال رکھا تھا کچھ ہلکہ کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ اور اس نے ان سے کہا تین دن کے بعد پھر میرے پاس آنا چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ تب رجام بادشاہ نے ان بزرگوں سے جو اس کے باپ سلیمان کے حضور اس کے جیتے جی کھڑے رہتے تھے مشورت کی اور کہا تمہاری کیا صلاح ہے میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تو ان لوگوں پر مہربان ہو اور ان کو رازی کرے اور ان سے اچھی اچھی باتیں کہے تو وہ ہمیشہ تیری خدمت کریں گے۔ لیکن اس نے ان بزرگوں کی صلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی چھوڑ کر ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور اس کے آگے حاضر رہتے تھے مشورت کی۔ اور ان سے کہا تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں جنہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس جوے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ حلکہ کر۔ ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا تُو ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوے کو بھاری کیا پر تُو اس کو ہمارے لیے کچھ حلکہ کر دے یوں جواب دینا اور ان سے کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور میرے باپ نے تو بھاری جوا تم پر رکھا ہی تھا پر میں اس جوے کو اور بھی بھاری کروں گا میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوں سے ٹھیک کروں گا اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس آنا تیسرے دن یوروبام اور سب لوگ رجام کے پاس حاضر ہوئے تب بادشاہ نے ان کو سخت جواب دیا اور رجام بادشاہ نے بزرگوں کی صلاح کو چھوڑ کر جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جوا بھاری کیا پر میں اس کو اور بھی بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوں سے ٹھیک کروں گا سو بادشاہ نے لوگوں کی نام آنی کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے تھا تاکہ خداوند اس بات کو جو اس نے سیلانی اخیہ کی معرفت نبات کے بیٹے یوروبام کو فرمائی تھی پورا کرے جب سب اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نام آنی تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ داؤد کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ میراس نہیں اے اسرائیلیوں اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ اب اے داؤد اپنے ہی گھرانے کو سنبھال پس سب اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دئیے لیکن ان بنی اسرائیل پر جو یہودہ کے شہروں میں رہتے تھے رجام سلطنت کرتا رہا تب رجام بادشاہ نے حدورام کو جو بیگاریوں کا دروگہ تھا بھیجا لیکن بنی اسرائیل نے اس کو سنگسار کیا اور وہ مر گیا تب رجام یروشلم کو بھاگ جانے کے لیے جھٹ اپنے رت پر سوار ہو گیا پس اسرائیلی آج کے دن تک داؤد کے گھرانے سے باغی ہیں δεν seidرائی لیے ext Pict恭喜 خشوند سب اسzی رائے